سینے کی وہ ٹھنڈک نصیب ہونے کے لیے وہ رویت نصیب ہونے کے لیے جب انسان ایک دستخط بنتا ہے میار بنتا ہے ایک ڈیفینیشن بنتا ہے دستخط بنتا ہے اپنے فن کے اندر نسال بنتا ہے روشنی بنتا ہے ان اندھیروں کے اندر یہ بڑا مشکل سفر ہے بڑی کارڈ ہے تو میں ایک طفل مکتب ہونے کے لحاظ سے اس حیثیت سے بڑا متلاشی رہا کہ ہمارے دین کی جزیات اتنی مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی قدوس کو دعویٰ کر سکے کہ میں ان ساری جزیات کا سردار ہوں یہ مشکل کام ہے تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحرین میں جان سکوں کہ گلتی کہاں ہو رہی ہے پانی رستہ نہیں بنا سکا کیوں نہیں بنا سکا وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلیں نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے وہ میراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کرنک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیا گلتی تھی اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کر رسکو اللہ کی مدد اللہ کہتا ہے ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے اور اس سے اس کی اس ریایہ کا جو اس کے ماتحب تھی پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں کتنے روحوں کو مقصدیت کا درست دے گیا ہے کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تُو نے اپنے نظریہ کی طرف ماں فوق الفطرت اور ماں تحت الفطرت انتظاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تُو نے درست کی ہیں اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تُو نے مو دیا ہے کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے الیمان وبین الخوف و الرجا سنبھالتے ہوئے خوب جان توڑ دے گا اسے سنبھالنے کی کوشش کرے ہوں گے تو شک اپنے گھڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے لئے اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شعبات آجیں گے یہ دونوں فساد فیل ارادہ فیل استدلال سنبھالی رہے ہوں گے اتنے میں ماضی کا عشق آجائے گا وہ نفسیات کی بلائیں آجیں گے تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قائدے جاننا چاہتا تھا جدر سے میں ہر روز چیک کرلوں گلتی کہاں سے ہو سکتا ہے کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا اصول قرآن کہتا ہے اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کہ یہ آخری جملوں کو رقم کیا ہے قرآن کے تصور ابراہیم میں کہ وہ جاتے میں بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا کیسا تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ مینجمنٹ بے جائے گی بھائی لیڈرشپ ہمیشہ ریسپونسیبال اور ذنبہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ ساتھ میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیچ سکا میری گلتی ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری گلتی میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا میری گلتی